تھانا سیول لائن کے علاقے میں ایک ہوتل واقعہ تھا لاہور میں جہاں پر پولیس کی جنب سے ریٹ کی گئی اکتر نامی ساب انسپیکٹر جو تھانا سیول لائن میں تائنات تھا اس کی جنب سے وہاں پر ریٹ کی گئی اور کہا گیا کہ آپ ہمیں جو نا وہ منتھلی دیں ایسے چو ندین کا حکم ہے تو جو ہوتل کے ملازمین تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو کس چیز کی منتھلی دیں اور کیوں دیں کیونکہ ہم تو یہاں پر کوئی نجائز کام نہیں کرتے لیکن اکتر ساب انسپیکٹر کا یہ کہنا تھا کہ منتھلی تو آپ کو دینی ہی پڑے گی ورنہ آپ کو تنگ کیا جائے گا آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا تو وہاں پر جو ملازمین تھے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے جو مالک ہے ہوتل کے اس کو بتایا جائے جو ہوتل کے مالک تھے وہ فوش ہے رٹائر تھے اور جو ملازمین تھے انہوں نے پھر ان کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ اکتر نامی ساب انسپیکٹر آتا ہے ریٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ منتھلی ہمارے ساتھ تیہ کرو ورنہ آپ کے حلاف کاروئی کی جائے گی تو جو ہوتل کے مالک تھے لٹائر تھے فوش کے انہوں نے کسی آلہ افسر سے بات کی اور سارا اس کو واقعہ بتایا کہ ایس ایچو جو ندیم ہے سیول لائن میں تائنات ہے وہ ہم سے منتھلی کا مطالبہ کرتا ہے اور ہم اس ہوتل میں کوئی نجائز کام نہیں کرتے تو اس کے بعد جو ایس ایس پی آپریشن ہے لہور انہوں نے ایک ٹیم بنائی کہ اکتر کو بلایا جائے جب وہ منتھلی لینے آپ کے پاس آ جائے ہوتل میں تو اس کو پیسے دے دے جو پیسے اکتر نے لے کے جانے سے اس سے پہلے ہی ان نوٹوں پر نشان لگا لی گئے تھے ان کے سیریل نمبر نوٹ کر لی گئے تھے پھر اکتر اس طرح ہوا کہ اکتر ساب انسپیکٹر ہوتل پر گیا اور اس نے وہاں سے پیسے ریسیف کیے جیسے کہ اس نے پیسے ریسیف کیے تو جو ایس ایس پی آپریشن نے ٹیم بنائی تھی پرائیوٹ لوگوں کی پرائیوٹ کپروں میں ہے تو وہ پولیس کے ہلکار تھے لیکن پرائیوٹ یونی فارم میں تھے وہ انہوں نے وہاں سے گرفتار کیا اور پوچھا کہ یہ منتھلی کیوں یہاں سے لیتے ہو اور کس کے حکم پر لیتے ہو اکتر نے S-H-O کو فون کیا اور کہا کہ جو آپ نے کہا تھا ہوتل سے منتھلی وہ میں نے ریشیب کر لیا ہے تو سر کہاں پر آؤں تو S-H-O بڑا شاتر تھا وہ پریشان ہو گیا کہ یہ سرکاری معلوم ہے مجھے اپنے موبائل سے فون کر رہا ہے اور فون کر کے مجھے بتا رہا ہے کہ باب کے حکم پر جو منتھلی تھی وہ میں نے یہاں سے ریشیب کر لیا ہے تو سر کہاں پر دینے آؤں وہ پریشان ہو گیا اس نے کہا کہ ایسا کرو بھئی میں نے تو آپ کو کوئی نہیں کہا پیسو کے لیے انہوں نے کہا سر آپ نے ہی کہا تھا تو میں نے اب لے لی ہیں انہوں نے کہا اب اس بات کو اب دفع کرو اب میں تھانس سیول لین بیٹھوں اب سیول لین آجو تو اکتر سیول لین پہنچ گیا جو ایس ایس وی اپریشن ہیں ڈی ایس پی ہیں اور جو ان کی سار سکوڈ تھی وہ ان کے ساتھ موجود تھی تو اکتر کو ان اندر بیجا اور کہا کہ ایس ایچو کو پیسے دے ہو اکتر ایس ایچو کو پیسے دے دیے ایس ایچو نے پیسے گن کر اپنی جیب میں ڈالی اور اکتر واپس آگیا اسی دوران جو ایس 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 وی اپریشن ہیں انہوں نے ڈی ایس پی اور باقی جو عملہ تھا انہوں نے وہاں پر تھانے کے کملے کے اندر انٹر ہو گیا انٹر ہونے کے بعد ایس ایچو کو وہاں سے انہوں نے کہا کہ پیسے نکالیں جو آپ نے لیا ہے اس کی تلاشی لی گئی تو وہی سریل نمبر کے نوٹ اور وہی نوٹ جن پر نشان لگائے تھے وہی اس کی جیب سے نکلے اور اس کو وہاں سے گرفتار کر لیا اور اسے پوچھا گیا کہ شہر میں کتنے اور ہوتل ہیں یا کتنی اور جیسی جگہ ہیں جن سے آپ روزانہ کی بنات پر منتھلی آل لیتے ہیں تو ایس ایس ای اپریشن نے اس طرح کیا کہ اسے وہاں پر ہی کڑی لگائی اور اسی تھانے کی حوالات میں اس کو ہی بند کر دیا جس میں وہ ایس ایچو تھے ندین تو ایسا نہیں ہے کہ جو پولیس اہلکار کرپٹ ہیں جو رشوت خور ہیں ان کے حلاف کاروئیاں نہیں ہوتی اگر کوئی تھوس ثبوت ملے اگر کوئی تھوس ایویڈنس ملے تو ضرور کاروئی ہوتی ہیں جو بڑے افسر بیٹے ہیں وہ اسی چیز کی نگرانی کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے ایس اچو کون سے ایسے پولیس اہلکار کون سے ایسے جو سب انسپیکٹر یا کسی بھی رینک کے جو افسر ہیں وہ ہمارے ملک کو ہمارے معاشر کو رشوت سے بدنام کر رہے ہیں ان کے حلاف کاروئیاں ہوتی ہیں اور کرتے ہی آ رہے ہیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ویڈیو موجود ہے جس میں پولیس اہلکار آپ سے پیسے لے رہا ہے ریکارڈنگ موجود ہے یا منتھلی جو منتھلی کا مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں منتھلی دی جائے ورنہ آپ کے حلاف کاروئی کی جائے گی تو ان بکس میں مجھے ضرور میسیج کریں اور بتائیں تاکہ ایسے پولیس حوالوں کے خلاف کاروئیاں کروائی جا سکیں